بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاز کوئی ایک گھنٹہ لیٹ ہوا جس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا اور مجھے ابھی بھی ائرپورٹ سے یہاں پہ پہنچنے پندرہ منٹ لگے ہیں میں اتنا لیکن اس کے باوجود آپ انتظار کر چکے ہو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میرے ساتھ یقینا نیشٹ پارٹی کے جو دوست سٹیج پہ تشریف فرمائے پریس کانفرنس میں کوئی بھی تعرف کا موتاج نہیں ہے دوستوں ہم نے آپ کو آج اس پریس کانفرنس میں تکلیف دینے کا جو ہماری مقصد تھا اور یہ پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے وہ گوادر کی حوالے سے ہے یقینا آپ صحافی عزرات یہ ضرور آپ کے علم میں ہوگا کہ گوادر کو سیف سٹی کا جو نام دیا جارہا تھا اور اس سلسلے میں گزشتہ کئی سالوں سے کام بھی کیا جارہا تھا اور اس سیف سٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی گوادر میں انہوں نے بارڈ لگانا شروع کر دیا اور گوادر کو بلکل ایک تو مکران ڈیویجن سے پھر ڈسٹک گوادر سے بلکل ایک الگ بارڈ لگا کے ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا جو اس پہ گوادر کے لوگوں کا بھی رسائی نہیں اور گوادر ڈسٹک کا بھی نہیں مکران کا بھی نہیں اور وہی شہر کو بھی انہوں نے دو ایسوں میں تقسیم کر دیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی گوادر میں داخل ہوگا ہم ان کو ایک کارڈ دیں گے ایک ایڈنٹیٹی دیں گے جو بھی وہ ایڈنٹیٹی والا ہوگا اس باہر بارڈ کی اندر وہ داخل ہو سکے گا تو نیشنل پارٹی اس عمل کی پرزور مزمت کرتا ہے اور نیشنل پارٹی اس کو رد کرتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیت تھا جو دو وزار دو دو وزار چار میں ان کا ایک نیت تھا کہ ہم گوادر کو وفا کے اندر دیں گے ان کو وفا کے تابع کریں گے اس میں مشرف نے اس عمل کا سلسلہ بھی شروع کیا اس وقت بھی نیشنل پارٹی نے برپور انداز میں اس کی مخالفت کیا لیکن اس میں یہ ہوا کہ جب بلوستان کے آلات انسرجنسی کی وجہ سے بہت خراب ہوئے تو اس کی اس مکروف فعل کو عمل درامت کرنے پہ وہ ناکام رہے اور ابھی اسی سلسلوں کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے اس میں مصیبت یہ ہے کہ سیلیکٹڈ عقومت جو سوبے کا ہے اور سیلیکٹڈ عقومت جو مرکز کا ہے اور ان کا سلیکٹر ان سب کی مشاورت سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے اس میں ہمیں آپ اس سے ہندازہ لگائیں کہ جی سکول اس بار کے اندر ہے اور جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں وہ بار سے باہر ہیں میمہ خانہ بلوچ کا میمہ خانہ جو ہے وہ بار سے اندر ہے اور بلوچ کا گھر میں بار ہے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مقتدی بار سے بار ہے اور مسجد بار کے اندر ہے اور وہ سٹوڈنٹس جو سکول اور کالج میں اپنی جاتے تھے پڑھنے کے لیے ان کو ایک کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا تھا ابھی ان کو چالیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ان بار کے اندر آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ایک گنونہ منصوبہ ہے کہ جی گوادر کو بلوچستان اور گوادر سے الگ کر کے وفا کے تابع دیا جائے اور اس فیل کا ہم نے آج سے چھ مہینے پہلے آپ نے خود دیکھا کہ اسلام آباد میں جو پالیمان سے سو میٹر کے ساتھ ایک بیلڈنگ ہے جس کو ایوان صدر کہتے ہیں اور وہ ایوان صدر وہ صدر پاکستان وہ آئین کا محافظ ہوتا ہے بدبختی سے وہ آئین کا محافظ کو انہوں نے ایک مشین پہ بٹایا ہے جو مشین چلاتا ہے آرڈینس چھاپتا ہے وہ آرڈینس چھاپنے کا ایک ادارہ بن چکا ہے پاکستان میں جس کو ایوان صدر کہا جاتا ہے اور اسی ایوان صدر سے دو ایسے آرڈینس بھی نکالے گئے جس میں بلوستان کی سائلی پٹی کو وفا کے تابع لانے کی کوشش کیا گیا جس کی ہم نے برپور انداز میں سیٹ اپ پاکستان میں اس سے باہر بھی ہم نے برپور انداز میں مخالفت کیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہیں پہ ایک آرڈینس دوسرا آرڈینس نکالا جس میں بلوستان اور سندھ کے جو جزیرے ہیں جو آئی لینڈز ہیں ان کو انہوں نے وفا کے تابع دینے کی کوشش بھی کیا اور آرڈینس بھی انہوں نے جس کی بھی ہم نے برپور انداز میں سینٹ میں مخالفت کیا باہر بھی لیکن افسوس ہے کہ جو ہم نے اس حوالے سے جو ایک انسٹرومنٹ سینٹ آف پاکستان میں میں نے جمع کیا ایک تحریک جمع کیا کہ جی اس پہ بیعث کر کے اس کو وفاق فوری طور پہ واپس لے اس کو بھی سینٹ کی فلور پہ لایا نہیں دیا گیا آج تک اس کو سینٹ کی ایجنڈا ایٹم پہ بھی لایا نہیں گیا تو جو گوادر کا یہ بدنیتی کی بنیاد پہ کہ گوادر کو بلوستان سے نکالیں گے میں سمجھتا ہوں کسی صورت ممکن نہیں ہے گوادر کی شہر کو دو ایسو میں تقسیم کر کے وہاں کے لوگوں کو عذاب کریں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ جی کارڈ ایشو کر کے سیکورٹی کے نام پہ علاقی اس گورنمنٹ کو یہ کیا ان کے علمے نہیں ہے ابھی گوادر شہر پورے بلوستان میں سب سے پر ہم نے تو کیا سیکورٹی کیا آپ کی بدنیتی کیا سیکورٹی کارڈ کیا بار لگانا تو یہ سارے یہ اسلام آباد کے تابع دینا اور یہ سرانسر صوبائی حکومت صوبائی جو ایٹین ایمیڈمنٹ یا جو صوبوں کی حکومت میں ڈائریکٹ وفاقی مداخلت ہے اور اس میں سیلیکٹڈ حکومت صوبائی بھی شامل ہیں اور یقیناً ایک سی پیک کی حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جو یہاں پہ کہا چائنہ پاکستان ایکنومک کارڈور کہ جی یہ گیم چینجر ہے یہ اس ملک کی تقدیر بدل دے گا یہ اس ریجن کو تبدیل کر دے گا ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جی یہ ریجن کو تبدیل کر دے گا اور یہ ملک کی تقدیر بدلے گا گیم چینجر ہوگا وہ سی پیک نے آج تک گوادر کے لوگوں کو ایک گیلن پانی نہیں دے سکا آج بھی لوگ پچیسزار روپے ٹینکی خریدتے ہیں جب بارش ہوتا ہے ڈیم میں پانی آتا ہے تو گوادر کی لوگوں کے لیے وہ اللہ کا نعمت ہوتا ہوتا ہے ادروائز آج بھی پچیسزار روپے ٹینکی بکتا ہے یہ سی پیک جو بنا گوادر کی وجہ سے اگر گوادر نہیں ہوتا اگر گوادر ڈیپ سی پورٹ نہیں ہوتا تو یہ سی پیک ہی نہیں ہوتا لیکن سی پیک گوادر کی وجہ سے گوادر کے لوگوں کو پانی نہیں دے سکا ایک انسٹیٹوشن نہیں دے سکا ایک نوجوان کو سکورشپ پہ نہیں بیج سکا ایک ایسا آدارہ نہیں بنا سکا کہ وہاں پہ گوادر مکران ڈیویجن کے خاصوصاً لوگوں کو ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکے کوئی ملازمت نہیں دے سکا مہاشی فائدہ کوئی نہیں مر سکا تو دوستوں آج ہم اس فلور کی حوالے سے آپ دوستوں کی تابوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کسی صورت بھی نہ جنوبی بلوستان کا شوشہ نہ گوادر کو تقسیم کرنے کی شوشہ یا بار لگانے کی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں رد کرتے ہیں اور نہ صرف اس حد تک ہم اس کے حوالے سے اعتجاج کریں گے ہم اس حوالے سے تمام پارٹیوں کو اپنے ساتھ لیں گے ہم پارٹیوں کو یک جا کر کے برپور انداز میں اس عمل کی خلاف اعتجاج کریں گے اور ہم اس عمل کو رد کرنے کے لیے پی ڈی ایم جو پاکستان ڈیموکریٹک الائز ہے اس فلور کو بھی ہم استعمال کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوادر میں یہ انسانی عقوق کی خلاف ورزی ہے ہم ایومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں گے کہ جی وہاں پہ ہمارے لوگوں کی انسانی عقوق کی خلاف ورزی ہو رہا ہے تو ہم کسی بھی فلور پہ نیشنل پارٹی اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل پارٹی اس مسئلے کو لے جانے کے لیے پارٹیوں سے رابطہ پی ڈی ایم کا فلور استعمال کرے گا اور ایک آخری بات اسلام آباد بلوچستان کے وسائل پہ آڈینسوں کے ذریعے جو تبدیلی کر رہا ہے میں آپ کی فلور کی توسط سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان یا بلوچستان کے ساحل وہاں کے بلوچستان کے جزیرے وہاں کے مچہروں کے جو آزاروں سال سے ان کی افاظت کرتے ہیں وہ ان کا ہے وہ اسلام آباد کی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کسی کی باپ کا جائداد نہیں کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے بلوچستان کے سائل کو بلوچستان کے وسائل کو اور بلوچستان کے جزیروں کو اور سندھ کے جزیروں کو قبضہ کر سکے لیکن جو موجودہ وزیرالہ صاحب ہیں ان کے جو ترجمان یہ بات کرتے ہیں ایگریمنٹ بلوچستان کے جتنے بھی ہوئے ان کے والد صاحب کے ٹیم میں ہوئے ہیں آپ سائندک پروجیکٹ کو دیکھ لیں اس کا ایگریمنٹ چیک کر لے کہ کس نے کیا ہے اس میں اور سی پیک دیکھیں جی امارہ پیریٹ ڈاکٹر مالک کا ڈائی سال کا رہا کوئی کوئی ایسی ایگریمنٹ دکھائیں جس پہ ہماری اس وقت کا کوئی سگنے شروع ہم کسی بھی اس وقت بھی ہمارے ڈائی سال میں کسی بھی معاہدہ کا حصہ نہیں رہے اس سے پہلے معاہدے ہوئے ہیں اور ابھی ایک اگر موجودہ ترجمان صاحب یہ بات کہتے ہیں سائندک میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے ففٹی پرسنٹ چائنہ فورٹی ایٹ پرسنٹ اسلام آباد اور دو پرسنٹ بلوشستان کیا یہ ایگریمنٹ جو بلوشستان کے وسائل کو اس طرح بے دردی سے لے جایا جا رہا ہے جس کا کوئی حساب و کتابی کلکولیشن نہیں پاکستان کے پاس چائنہ خود خام میٹیریہ لے جاتا ہے وہاں سے لیٹر بھیجتا ہے تو یہ سارے جو بھی ایگریمنٹ چوئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا زیادہ تر موجودہ وزیرالہ صاحب کے والد صاحب نے کیا دیکھئے جی جو ویسٹرن روٹ کا جو تصور تھا وہ نیشنل پارٹی نے دیا کہ جی سب سے شارٹس روٹ جو بائیس سو کلومیٹر کم ہے فرام گوادر ٹو کاشغر ہم نے یہ روٹ کا تصور ہم نے دیا کہ جی اگر واقعی آپ نے سی پیک کو کامیاب کرنا ہے تو آپ نے شارٹس روٹ کو لینا ہے فرام گوادر ٹو کاشغر جو بائیس سو کلومیٹر کم ہے یہ تصور بھی ہمارا تھا اور ہم نے اس اشیو کو کہیں باہر اسلام آباد میں لیا کہ جی سب سے پہلے آہ ویسٹرن روٹ بننا چاہیے البتہ ایک آپ کے توصف سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ یقینا ہم نے تو صرف ہمیں ڈائی سال حکومت ملا اس سے پہلے بھی یہ تو سلسلہ بارہ بارہ چودہ سال سے ہے لیکن ہم نے کسی بھی فلور پہ اس میں بولنے میں چیزیں رکھنے میں کم ہی نہیں کی لیکن میں آج بھی یہ کہوں گا کہ جی سی پیک کے حوالے سے بلوستان میں ایک انٹ بھی نہیں رکھا گیا ایک کلومیٹر روڈ بھی نہیں جو روڈ سوراب بسیمہ نال اور پنچگور کا اور گوادر تربت بتایا جاتا ہے یہ تو دو وزار دو میں جب ہم ڈسٹک ناظم تھے ہم نے اس کے افتتا کیا تھا جب بلوستان میں انسرجنسی تھیز ہوا تھا تو یہ کام بند ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے کمپلیٹ کر دیا تو میں چیئرمن سی پیک جو جرنل ہے اس کو بھی میں یہ میٹنگ میں بتا چکا ہوں کہ جی دیکھئے ایک کوئی پروجیکٹ بتا دیا میں کوئی پروجیکٹ سی پیک کے نام سے بلوستان میں اس وقت تک نہیں بنا ہاں موٹر ویز بنے دوسرے صوبوں میں وہاں پہ میٹروز بنے دوسرے صوبوں میں ہم اس کو بابانگی دول کہتے ہیں لیکن بلوستان میں نہیں بنا البتہ جو ہمارے ڈائی سال کی حکومت تھا اس میں مغربی روٹ اور خصوصاً اسپیشل اکنومک زونز کے لیے ہم نے بڑی کوشش کر کے ایک اسپیشل اکنومک زون لیا لیکن ہمارا خواہش تھا کہ جی خوزدار میں اسپیشل اکنومک زون بننا چاہیے پجگور میں یا تربت میں بننا چاہیے تھا لیکن اس میں ہم ناکام ہیں اس یہ تو سینٹ کا ریکارڈ گواہ ہے سینٹ کی ریکارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ہم نے بڑی کئی دفعہ اس ایشو کو ریز کیا فلور آف دا سینٹ کہ جی دیکھئے دو سو تیریس یا دو سو بتیسے ادارے ہیں جس میں بڑیستان کی نمائندگی نہیں ہے اس میں بورڈز کی حوالے سے یا مختلف کمپنیز جو پاکستان کے پرائیویٹ پرائیویٹ کمپنیز ہیں اس میں پبلک کمپنیز ہیں پبلک اینڈ پرائیویٹ کمپنیز ہے شیئر اولڈر اس میں بڑیستان کی کوئی نمائندگی نہیں ایک تو اس پہ ہم نے سینٹ آف پاکستان میں کہیں دفعہ اس سے شکر اس کیا اور دوسری دفعہ دوسری بات ہم نے جو آہ فورٹی ٹو منسٹریز ہے فورٹی ٹو منسٹریز جو پاکستان کے ہیں اس میں بلوستان کے سیکرٹری لیول پہ صرف ایک بندہ کام کر رہا ہے ہم نے اس ایشو کو بھی ریز کیا کہ جی فارن آفیس میں بلوستان کا کوٹے میں کیوں ہمارا پورا نہیں جو فورٹی ٹو منسٹریز کی سیکرٹریز لیول پہ ہیں وہ اس میں بلوستان کا کوٹہ کیوں پیرانے ان ایشوز کو ہم کئی دفعہ ریز کر چکے ہیں اور دوسری بات ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا صرف آپ کے صرف ایک منٹ لوں گا جو ہم نے ایک ڈاکو وہاں سے دوہزار ستارہ میں ہم نے ایک تحریک پاس آہ ریزولوشن پاس کرایا سیٹ آف پاکستان سے جو میرے نام سے ہے ہم نے کہا کہ جی فرام ڈے ون بلوستان سے جتنے بھی ڈو میسائلز جیلی جو نکلے ہیں ان کی تمام ڈو میسائلز کی ری ویریفیکیشن کیا جائے وہ سلسلہ چل پڑا اس وقت میرے علم کے مطابق بلوستان سے ترٹی ایٹ پرسنٹ جیلی ڈو میسائلز کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اباؤٹ ترٹی ایٹ پرسنٹ فیک ڈو میسائلز جو اسلام آباد کے فوٹو کاپیئرز مشینوں پہ گجران والا اور لاور کے فوٹو کاپیئرز مشینوں پہ لوگوں کو چار چار پانچ پانچ ہزار کے ملے اور انہوں نے بلوستان کے کوٹے کو جو سکس پرسنٹ کوٹا ہے اس کو آج بھی انجوائے کر رہے ہیں جس میں انیس گریڈ بیس گریڈ کے آفیسر صاحبان بھی شامل ہیں اس پہ ہم نے بارہا صوبہ حکومت کو کہا کہ برپور انداز میں کوشش کریں کوشش ہو کہ یہاں پہ ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحبان پیسے کی چمک میں یا ٹیلی فونوں کے زور پہ وہ دوبارہ ان جیلی ڈو میسائلوں کو ویریفیکیشن کر کے اسلام آباد نہ بیجیں کہ تاکہ ہماری جیتنے بھی پڑے لکھیں نوجوان جو یہاں پہ مے روزگار ہیں وہ بلوستان کی اس چھ پرسنٹ کوٹے پہ خالی ہونے والے جگہوں کو دوبارہ بلوستان کے حوالے سے پور کریں سب سے بڑا جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نمبر ون آپ کا کوئسٹن جو ہم نے وہاں اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ دیویر نے ایک لیٹر بیجا صوبہ حکومت کو کہ جی ہم تمام منسٹریز نے اپنا ڈاکومنٹ ڈو میسائلز کی فوٹو کاپی صوبہ حکومت کو بیجے ہیں ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صوبہ حکومت کی نالائکی ہے صوبہ حکومت کی انٹرسٹ ہے کہ وہ یہ تمام ڈاکومنٹ واپس اسلام آباد کو نہیں دے رہا آلانکہ ہم نے دوبارہ اس کو سینٹ میں ریز کیا ہے چیف سیکٹری کو ہم نے بلائیا ہے کہ جی چیف سیکٹری والوستان کو بلائیا جائے کہ وہ دائی سالوں میں اسلام آباد کو اس کی انسر کیوں نہیں دے رہا ہے کہ جی یہ ہزار ڈو میسائلوں میں سے چھ سو جیلی تھا چھ سو اریجنال تھے ہم آپ کو واپس بیج رہے ہیں تو یہ نالائکی صوبہ حکومت کا ہے اس میں اسلام آباد کا قصور نہیں ہے اسلام آباد نے تمام ڈاکومنٹ صوبہ حکومت کو بیجے ہیں جہاں تک استیفاظ کا تعلق ہے یقیناً کل نہیں پرسو آپ نے پی ڈی ایم کا ڈیسیجنز دیکھیں ہوں گے پریس کانفرنس بھی تھا اس میں میں بھی تھا یہ ہماری پرنسپلی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام پارٹیز استیفہ دیں گے اس میں تمام پارٹیوں کے سروران کے ساتھ استیفہ جمع ہوں گے وہ گیارہ پارٹیوں کا مشتری کا فیصلہ ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں بہت سے چیزیں کرنے ہوں گے جس میں ہماری تیرہ تاریخ کا ہمارا جو جلسہ ہے اس میں ان کو ہم اناؤنس کریں گے اس میں ہم نے شیڈول اپنا بنا دیا ہے شیڈول بھی ہم تیرہ تاریخ کو ہم نے چیڈول ڈیسائٹ کر لیا ہے لیکن اس کو تیرہ تاریخ میں اناؤنس کریں گے جس میں ہماری پورے پاکستان میں ریلی آنگے جس میں ہماری شٹر ڈاؤن ہوگا جس میں ہمارا پیہ جام ارتال ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جنوری کے آخری آہ ہفتے میں ہمارا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا اس کے بعد ہم ڈیسائٹ کریں گے کہ ہمیں استیفہوں کو جمع کرانے کی ہمارا طریقہ کیا ہوگا لیکن پرنسپلی تمام پارٹیاں اس پیگری ہو چکے ہیں تینکیو وری مچ آپ دوستوں کا